بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ اللہ آپ کو خوش رکھیں خیریہ سے رکھیں میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ آج ہم کیمے والے بہت مزے کنان بنائیں گے آپ بھی ضرور ٹائی کریے گا ہم لیں گے سیمن کپ میدہ لیں گے ایک ٹیبل سپون اس میں اڈ کریں گے بیکنگ سوڈا ایک ٹیبل سپون ہم چینی لیں گے اور ایک ٹیبل سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے نمک کا ون ٹی سپون اس ڈالیں گے ہم ٹی سپون اس میں ڈالیں گے اجوائن تھوڑی سی ہاتھوں پہ مسل کے ڈال دیں اچھی سی پھشکو آئے گی اس کو مکس کریں گے چار ٹیبل سپون آئل کی ڈالیں گے آپ بٹر بھی ڈال سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی ہے اس میں ہم ٹین کپ ڈود ڈالیں گے ہلکا سام میں نے نیم گرم کیا ہم اس کو گونتے ہیں ہم ہم دودھ اور ایڈ کریں گے کیونکہ اب بھی تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ سخت ہے ہاں جی ہم نے اب گوندی آٹا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا سوفٹ ہے اور اس کو ہم تقریباً دو سے تین کھنٹے کلیے ڈھک کے اوان میں رکھ لیں یا مایکرو میں جہاں سے ہوا نہیں ہم اس میں ایڈ کریں گے 1kg بیو کا کیمہ 1kg سے تھوڑا زیادہ ہی ہے اس کیمہ لے لیں اور دو پیاز لے لیں میڈیم سائز کے اس کو باری چاپ کر لیں اور دھنیا لیں گے ہم تقریباً ایک کپ ایک گھٹھی اس کو کارٹنے باری ایک ٹیبل سپون اس میں گارلک ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون جنجر کا ڈالیں گے اور ہری میریش ڈالیں جیسے آپ خوبصاندہ ہیں میں نے تھوڑی کم ڈالیں گے آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور کچھ ڈرائی مسائلے بھی ایڈ کریں گے سارے مسائلے بغیرہ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے ہم گوندیں گے تاکہ اچھی طرح مکس ہو جائے مسائلے اور کیمہ اپس میں اور اس کو ہم تقریباً ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے تاکہ اچھی سے مرینیشن ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل باری کیمہ تو اچھا ہو گیا دو ہماری بلکل ریڈی ہو گئی ہے یہ دو سے دھائی گھنٹے میں اتنی ہوئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پیڑے بنایں گے میں نے بہت بڑے سائز کے نہیں بنایا کیونکہ ہم نے بیچ میں کیمہ بھی ڈال لیا ہے تو ٹو مچ بڑا ہو جانا ہے اس لئے میٹیم سائز کے پیڑے بنا کر رکھیں گے hurے کیوں سکتے ہیں اس میں تیل ٹیل کرنے کرنا جب مرینیو ایک انڈا لیا تھا تھوڑا سا دودھ میں نے ایڈ کر کے اچھی طرح اس کو مکس کر لیا تھا تو ہم چھوٹا سا پیڑا بنائیں گے اس کے اندر پھر ہم اس کی فلنگ کریں گے کی میں کی آپ ہاتھ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور بیلنے کے ساتھ بھی گول سا بنائیں گے بول سا اور اس کو پوری طرح اس کے اندر کریں گے ہم سارے پیڑوں کی اس طرح کر کے نہ رکھ لیں گے تاکہ بعد میں آسانی سے رام سے ہم بناتے جائیں اس کو ہم ہاتھ سے بھی تھوڑا سا کر سکتے ہیں آپ بیلن سے بھی کر لیں اس طرح ہم میں نے تھوڑے سٹک کے ساتھ نشان لگا لیے تھے آپ ہاتھوں کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اور انڈے اور دودھ کے بھی پراش اوپر کر لیں گے تھوڑے سے ہم اوپر تل اور کلونجی اوپر سے تھوڑا سی لگائیں گے یہ جب بنتا ہے تو بڑی اچھی سی خوشبو آتی ہے اس کی اس میں ہم اب تبے پر رکھیں گے تھوڑے کے لیے ہم کوپ کریں گے نیچے سے اچھی طرح سے تاکہ کچھا نہیں رہے نیچے سے بہت اچھا سا ہونا چاہیے بہت تیز ہیٹ نہیں ہونے چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا اس کا کلر آ گیا اور رام سے وہ کوپی ہو گیا نیچے سے اب ہم اون کے اندر ڈالتے ہیں اور میں نے اوپر سے گریل آن کی ہوئی ہے تو دیکھیں بہت اچھا سا بن کے ریڈی ہو گیا اس کو ہم بٹر کے ساتھ براش کریں گے میں نے سوڑا سا دھنیا بھی بیچ میں ڈال لیا تھا بٹر میں اس کو اوپر سے اچھا سا براش کرتے ہیں اس کو جیسے مزی آپ کٹ کر سکتے ہیں آرام سے پکڑ کے کھا سکتا ہے بندہ اچھی سی پدینے اور دھنیوں کی چھٹنی بنائیں اور مزے سے کھائیں گے یہ میں ایک دوسرے طریقے سے بھی بنا رہی ہوں جیسے آپ کو اچھا لگے اس طرح بنا سکتے ہیں موسیقی 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 سارے ہم نے بھیلی ہے اور میں نے لے لی ہے ٹرے لے کے سارے اسی ٹرے میں رکھتے ہم اس کو بیک کریں گے موسیقی قریبن ہم اس کو بیک کریں گے پور سیونٹی پہ تو بیک ہوگے بھی بہت مزے کی اچھے بن جاتے ہیں کسیரی انددس منٹ پہ ہو جاتے ہیں یہ میں نے اس طرح بھی بنایا تھا سائٹوں سے اس کے کنارے اچھے سے بنا کی تو مَّن بیچ میں اس طرح قصرہ کر دیے تھے آپ ایسا بھی بنا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نان ہمارے بڑے بکترین زبردستے بن گئے ہیں آپ نے ضرور ٹرائی کرنے ہیں اگر میں ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کریں اور مجھے سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ